لیکن رتنے نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب ویشک ہو جاؤں گا تب لے کر کے آؤں گا آج چھوٹے بچوں کی سادھی کر دیتی ہے پھر بڑے ہونے کے بعد لڑکا ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے لڑکی انپڑ رہ جاتی ہے لڑکی انپڑ رہ جاتی ہے یا لڑکی پڑھ لیتی ہے لڑکا انپڑ رہ جاتا ہے زیادہ پڑھ لکھ نہیں پاتا پھر دونوں کا تال میل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بال ویوہ ہے کہ شچی گھٹنا کہ لڑکا تو بچپن میں سادھی کر دی لڑکے کو باپ نے پڑھایا نہیں بیٹی کو پڑھا دیا بیٹی انگریج ہی پڑھ گئی اور جب بڑی ہوئی تب اس کے پیچھے ویدائی دے دی گئی اب سسرال میں پہنچی تو وہاں تو سارا انپڑ اور وہ پڑھی لکھی ٹیبل پہ بیٹھتی ہے چمت سے کھانا کھاتی ہے اب اس نے بیچارے نے کھیر بنائی اس نے کہا میرے کو کھیر بنانا نہیں آتا تم بنا کے کھلاو بنای کھیر اور کھیر انگولی ڈالی جاں انگولی جل گئی کہا کہ ٹی سپون لے کے آو اس نے کہا یہ کیا بلائے پتہ نہیں ٹی سپون مانگا رہی ہے کیونکہ ہاتھ جل رہا تھا تو اس نے کہا چمچ لاکر کے دے دو اب وہ اندر گیا اور جا کے برتن سارے پلٹ دی لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹی سپون چکر کیا ہے چمچ تو دہیج میں بہت ملے لیکن کہا کہ یہ چمچ نام ہی نہیں لیا اس نے انگلیس میں کہہ دیا کہ ٹی سپون لاؤ اس نے سارے برتن نیچے گرا دیا اندر سے کھڑ کھڑ کے آواز آ رہی ہے بہو بار بیٹی بیٹی کہتی ہے سمجھ میں نہیں آیا بہو گئے سمجھ میں آئے گی یا کہ آئے گے تُو میرے رہ کا آنی بولے کیوں کہ نہ تو میرے کو یہ تیرے ٹی سپون سمجھ میں آئیں گے اور نہ ہی تُو میرے لائے گی جب بچے بڑے ہو جائیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تب ان کی شادی ہو اب رتنا جب ویشک ہو گیا تب رتنے کی ماں نے کہا کہ بیٹا بہو کو لے آؤ رتنا بہو کو لینے کے لیے پرستان کرتا ہے اپنے گھر سے اونٹ کے اوپر شرنگار کیا اونٹ کے اوپر کاٹھی پیلان مانڈے اپنے جو گہنے تھے وہ سارے گہنے اوڑے اور ان سارے کان میں گوکرو پہنے کمر بند باندھا جوان تھا رتنا ہٹا کٹا اونٹ پہ بیٹ کر کے گھر سے نکلتا ہے جب اونٹ پہ بیٹ کے رتنا گھر سے نکلا نوکھا منڈی تک آیا تھا تب ایک مہاتمہ کو آتے ہوئے دیکھا رتنے کو شنسکار دیئے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی سادھو ملے تو اس کو پرنام کرو دنڈ ود کرو رتنا اونٹ سے نیچے اترا لمبا پڑ کے دنڈ ود پرنام کرو مہاتمہ نے رتنے کو اٹھایا سوچا کوئی بھگت ہے تب ہی تو دنڈ ود کر رہا ہے رتنا کہنے لگا کہ کہیے مہاتمہ آپ کہاں جا رہے ہیں مہاتمہ نے کہا کہ میں تو بانورلہ گاؤں جا رہا ہوں میں گوڑا گاؤں جا رہا ہوں رتنے نے کہا کہ میرے کو بانورلہ جانا ہے پھر تو سنجوگ اچھا مل گیا اور لمبی یاترہ کریں گے چلو ہم ساتھ ہی چلتے ہیں اور دونوں اونٹ پر بیٹھ گئے مہاتمہ نے منع کیا لیکن پھر بھی رتنے نے کہا کہ جب آپ کو بھی وہیں جانا میرے کو بھی وہیں جانا ہے تو ست سنگ ہوگا کیوں نہ ہم لوگ ساتھ میں ہی چلے ہیں اور سب لوگ ساتھ میں ہی دونوں بیٹھ گئے اونٹ پر روانہ ہوگا گیان چرچہ ہوئی مہاتمہ نے دھرم کے بارے میں بتلایا رتنے نے دھرم کے بارے میں سنا دھرم کے بارے میں پڑھا اور اپنا کرتب یہ بہت تو رتنے کو پہلے سے ہی تھا لیکن کچھ اور پریرنا مہاتمہ نے رتنے کو دی چلتے چلتے بانورلہ گاؤں پہنچنے لگوالے تھے سام کو دن سوریاست ہونے کا سمیں تھا اسی سمیں ان لوگوں نے کاؤں میں پرویش کیا جیسی نگر میں پرویش کیا تو کچھ لوگ سورا ہی پہ بیٹھے تھے ان لوگوں نے ہنسی اڑائی اور کہا کہ دیکھو دیکھو وہ فلاں ویقتی کے جوائیں آیا ہے رشتہ داروں کو ساتھ میں نہیں لائیا بھائی بندوں کو ساتھ میں نہیں لائیا ایک سادھو کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہے لگتا ہے نقشان ہونے والا ہے کہ ہم نے بیٹی اس کے آتھ دے دی اور یہ تو مہاتمہ کو ساتھ میں لیے گھوم رہا ہے ڈاکو کو ساتھ میں لیے گھومو کوئی بات نہیں تسکر کو ساتھ میں لیے گھومو کوئی بات نہیں لیکن کوئی سادھو دک گیا تو سوچے مہاتمہ نہ بن جائے بڑا ڈر بیٹھ رہا ہے لیکن رتنا اس بات کے خلاف تھا چلو اب تو دھیری دھیر کم ہو گئی پہلے جب بیٹی والوں کے یہاں بیٹی لینے کے لیے جاتے تھے تب ساتھ میں دو سو دو سو چار سو چار سو آدمی اور اس گھر میں تین تین ٹنگ تک وہیں بیٹھ کر کے کھاتے تھے کنگال کر کے چھوڑتے تھے لیکن رتنے نے کہا کہ بہو کو میں لاؤں گا بہو میرے کو دیئے تو میں کیوں سب کو ساتھ میں لے کے جاؤں اکیل آئی کتنا ساحس تھا رتنے میں ساحس کرنا بڑی بات ہوتی ہے ساحس نہیں ہوتا ہر کسی سے لیکن رتنا ساحس کر کے وہاں پہ گیا ہے اور رتنے نے گاؤں میں پرویس کیا گاؤں کے لیے